تو ان کے خلاف بھی جو پلانز کیے جاتے ہیں وہ پٹ جاتے ہیں پھر نیا پلان پھر نیا پلان پھر نیا پلان مطلب عمران خان جیل میں بیٹھا وہ بھی سکون نہیں لینے دے رہا میں نے ایک چیز عرض کی تھی ملک صاحب کو جو سکوٹ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ملک صاحب کا جو بیریہ دستر خانہ نا وہ بہت سارے لوگوں کی بھوٹنے فروری دو ہزار تئیس کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو آئی کے ون سائیڈڈ وینر ہے بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں اور کچھ ہو جائے ہو جائے لیکن یہ پریمیئر شپ آف پاکستان تو دونوں بھائیوں کے اب نہیں ہے سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین آج ہم پھر سے موجود ہیں حیدر جعفری صاحب کے افساس اور ان سے بات کریں گے کچھ پولٹیکل عمران خان صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور استحقام پارٹی کے حوالے سے اور چودری نصار کے حوالے سے کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور کیا لیں گے تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے یا آزاد ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ سر اللہ کا شکر آپ سنائے اللہ آپ کو زندگی سے اسلام تھی دے مالک کا بے انتہا کرم ہے سر سب سے پہلے بات کریں خان صاحب کے حوالے تو خان صاحب جنسہ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں سائفر کیس میں بارہ دسمبر کو جنسہ ہے ان کے پر فرد جرم آئند ہو دی ہیں ساتھ شاہب حمود قریشی صاحب بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیوچر ہے کچھ بھی نہیں آئیکے کو کچھ نہیں ہوتا جی ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت مشکلات وقت ہی طور پر اس کو سامنا کرنا پڑ جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آئیکے کوئی لمبے عرصے تک اس کے کوئی کونسیکوینسز بکتنے پڑیں گے میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں اور جب بھی میں بات کر رہا ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی اس کی انرجی ہے کانفنٹریشن کی اور آٹھ اس کا عدد بنتا ہے آٹھ بنتا ہے زہل کا زہل مقافات عمل کا جو ہے وہ سیارہ ہے اور یہ جو آپ نے جس کے ساتھ بھی جیسا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر پلٹتا ہے زہل میں آٹھ کے اگر آپ آٹھ کی بناوٹ دیکھیں تو آٹھ جو ہے نا وہ گھوم پھر کے وہیں آتا ہے جہاں سے شروع ہوا ہو یہ دو سرکلز ہیں جو آپس میں جھوڑے ہوئے اور اس کی انرجی جو زہل کی ہے وہ بھی ایسی بن رہی ہے کہ اس میں چیزیں آنے والے وقت میں خاص طور پر بارہ دسمبر آپ نے کہا کہ بارہ دسمبر تک تو ویسے ہی وہ گرہن کے اثرات کی بہنے بات کی تھی اور بارہ سے چودہ دسمبر کے بعد اگلے سال کی انرجی آئے گی کانفرنٹریشن کی انرجی ہے اتنی آسانی سے جو ہیں وہ چیزیں کنکلوٹ نہیں ہوگی نہ عمران خان کے حاکمے نہ عمران خان کے خلاف دونوں صورتوں میں اتنی آسانی سے چیزیں بلکل بلیک اینڈ وائٹ پر نہیں چل رہی تو ان کے خلاف بھی جو پلانز کیے جاتے ہیں وہ پٹ جاتے ہیں پھر نیا پلان پھر نیا پلان پھر نیا پلان مطلب عمران خان جیل میں بیٹھا وہ ابھی سکون نہیں لینے دے رہا اور حالی آنا بھی نہیں سکون باقی سارے آنوں تو ابھی ٹائم لگے گا سر آئیکے اس کامنگ آئیکے کے ساتھ اللہ کی طرف سے بنائی گئی سوپرچول طاقتیں وہ طاقتیں اپنا راستہ بنانا جانتی ہیں کیسے ہوگا کب ہوگا لیکن ایسا ہوگا کہ آئیکے اس کامنگ میں سکون رہا ہوں میڈیا پہ کچھ آج بیاننا چل رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جنسہ ہے ان کا بیان آیا کہ جی مجھے میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا میں کچھ نہیں کروں گا اور میں جنسہ ہے عوام کے ساتھ ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے اس طرح کی ان کا آج کو بیان بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کسی ایک ہاتھ تک انڈو کر سکتے ہیں اسے زیادہ تو نہیں کر سکتے اور یہ ایک چیز پھر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مئی تک کم از کم مئی تک سیٹن کی ایک پوزیشن ایسی بن رہی ہے کہ جو تقریبا تقریبا پانچوں سال بعد ریپیٹ ہو رہی ہے اور یہ اس وقت کی سیچویشن ہے جب تاتاری سلطنت جو ہے وہ ڈاؤن پہ جا رہی تھی اور عثمانی سلطنت اپنے پیر جمع رہی تھی تو اس وقت بھی سیچویشن اسی طرف جا رہی ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی چیزیں وہ گرنے کی طرف جائیں گی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ملکے آگے پڑھیں گی یہ ہو جانا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ اللہ کا بنائے ہوئے نظام ہے سر میری مرضی سے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے ہم کہاں ہماری اوقات کیا ہم عام سے لوگ ہیں انرجیز کو پڑھتے ہیں انرجی جس نے بنائی ہوئی ہے وہ جانتا ہے کہ انرجی کیسے بیو کرے گی ہم تو صرف اس کو جو ہے وہ گائیڈنس دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا یا کیسے نہیں کرے گا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ایک سو نوے ملین فاؤنڈ کا جنسا کیس سماعت کے لئے مقرر ہوئے اور اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو بھی جواب تلبی ہوگی ان کو بھی بلایا جائے گا ملک ریاض صاحب کا ذائچہ جو میں نے دیکھا تھا زیادہ دن تو نہیں ہوئے میں نے جو ہے وہ قطیبن کو مہینہ ڈیڑھ پہلے شاید ملک ریاض صاحب کا ایک دوست تھے انہوں نے ڈیٹا دیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا ملک ریاض صاحب کے اوپر کوئی مشکل ٹائم نہیں آ رہا ملک صاحب کوئی سکون ہی ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی کیس بیس کوئی نام آم آیا بھی تو بڑی وقتی طور پر آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ملک صاحب ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے پہلے ہمیشہ نکل گئے میں نے ایک چیز عرض کی تھی ملک صاحب کو جو سپورٹ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ملک صاحب کا جو بیریہ دستر خانہ ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کی بھوک مٹا رہا ہے ٹھیک ہے جب تک ایک بھی بندہ ان کے بیریہ کے دستر خان پر کھانا کھا رہا ہے نا ملک صاحب نے کچھ نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے آئے گاہ کی سپورٹ کی کہ انہوں نے جو یہ جو پناہ گاہیں اور کوئی بھوکا نہ سوئے اور یہ جو پلین شروع کیے تھے نا وہ جتنے لوگوں کو جتنے دن آئے گاہ نے کھانا کھلایا نا یہ اتنا ہی بہت ہے اس کی زندگی کے لیے اللہ نے اس کا عجر دینے ہی دینے آپ کی سوچ ہے کہ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ برائی بھی ضائع نہیں کرتا تو اللہ جو ہے وہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا فطرت کا قانون بڑا بے رحم قانون ہے شریعت میں معافی ہے فطرت کے قانون میں معافی نہیں ہے تو جو کریں گے وہ بھریں گے اچھا صرف قائم مقام چیئرمن جو ان سے اناؤنس ہوئے ہیں گوھر صاحب تو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیسے رہیں گے پی ٹی آئی کے لیے بیریسٹر گوھر جو ہے ان کا ذائچہ تو میں نے نہیں دیکھا لیکن پی ٹی آئی پی ٹی آئی سرانگ ہو رہی اور آئیکے ہی لیڈر ہے پوٹینشلی سارے فیصلے سارا کچھ آئیکے کریں گے اور آئیکے ہی جو ہے اس چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے صرف ایک بات اوقات دیکھیں آئیکے کی سٹیٹیجی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی آئیکے جو ہے نا وہ ایک قدم پیچھے لیتا اور دس قدم آگے کا پلان کرتا ہے تو ابھی تو بہت سارے لوگوں کو اس کا آئی ڈی آئی نہیں ہوا کہ اس نے گیم کیا کھیل دی اور ابھی اور گیم ہوگی انشاءاللہ ٹائم ویل ٹائل مجھے لگتا ہے کہ چیزیں دوسری طرف جائیں گی ابھی بہت مشکلات ہیں بہت دباؤ ہے لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہو رہا آپ نے ابھی ایک عدد بتایا آٹ کا ٹھیک ہے اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آٹ فروری ہے تو اس حوالے سے آٹ فروری کا جو بنتا ہے نا تو میں نے پہلے کئی دفعہ شاید آپ کے ساتھ بھی کہا تھا ہے کہ دوست کو کافی لوگوں سے بات کرتے بھی کہا ہے کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں آٹھ فروری دو ہزار تئیس کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو آئی کے ون سائیڈڈ وینر ہے ون سائیڈڈ آئی کے ون کر رہا ہے آپ اس کو آٹھ فروری کے نرجی کو ایسی لائٹ لینے آٹھ فروری آٹھ اور دو دس ٹھیک ہے اور ٹو زیرو ٹو فور آٹھ یہ ٹوٹل نو کی انرجی ہے نو طاقت کا عدد ہے اور آئی کے کو ہمیشہ سے نو سپورٹ کرتا ہوا ہے آئی کے کے لیے تو یہ بہت بڑی بہت بڑی سپورٹ بنتا ہوا نظر آرہا ہے اگر آٹھ کو الیکشن ہو گئے تو اگر آٹھ کو الیکشن ہو گئے تو آچھا سب نون لیگ کے آج کل بڑے ملاقاتیں چل رہی ہیں انٹرویو چل رہے ہیں اور دانیال عزیز صاحب کو انہوں نے شوکاس بھی دے دی ہے اور ان کا کوئی ایسا نقبال صاحب کے ساتھ پڑا بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی مہنگائی کرنے والے پیچھے انہوں نے کہا نون لیگ کا ہاتھ ہے جس میں ایسا نقبال کا بھی ہاتھ ہے تو نون لیگ جو انسا ہے فل ایکشن میں نظر آرہی ہے اور انٹرویو بھی کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کیا ذائچہ ہے اور میاں صاحب کا کیا ذائچہ ہے یہ مسلم لیگ نون میں نے دیکھا ہے مجھے ہمیں بھی کنفرنٹریشن نظر آرہی ہے دھڑے بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور یہ دھڑے جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا رفٹ تو نہ ان کے اندر آئے لیکن یہ جو ہے نا یہ ان کو نقصان دیں گے میاں نواز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا میاں نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کے اوپر سیریس تریٹس ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر بننے کا خواب تو مجھے بلکل بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا نہ میاں شباہ شریف صاحب کا نہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ بڑا کلیر کٹ کہہ رہا ہوں اور کچھ ہو جائے ہو جائے لیکن یہ پریمیئر شپ آف پاکستان تو دونوں بھائیوں کے اب نہیں ہے تو بلاول کے کہیں چاسز ہیں بلاول بھٹو زرداری کا ذائچہ سٹرونگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلاول بھٹو کا ذائچہ سٹرونگ ہے بلاول بھٹو کی انرجی بہت اچھی ہے لیکن ابھی بھی پریمیئر شپ کے اوپر تو بلاول نہیں آرہے ہیں مولانا فضلو صلی اللہ علمان صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے ایک گھنٹہ کافی طویل ملاقات تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ نون لیک کی قیادت کے ساتھ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کے پی میں نون لیک کوئی سیٹیں لیتی نظر آ رہی ہے کہ اتحاد ہوگا ان کا سیر جتنا بڑے مرضی اتحاد کر لیں مجھے جو میں نے آپ کو ابھی کہا تھوڑی در پہلے کہا کہ ون سائیڈڈ پیڈی آئی نظر آ رہی ہے میری مرضی سے نہیں ہوتا سر میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کامسا آدمی ہوں کرنا اللہ نے اور اللہ نے اس وقت جو نظام جو اللہ کی طرف سے چل رہا ہے دیکھیں فیزیکس میں ہم ایک ویلوسٹی کا قانون ہے ہم اسے یہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ٹرین ہے وہ اگر ایک سو بیس کی سپیڈ سے جا رہی ہے تو چار سو کلومیٹر وہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ایک سو بیس کی سپیڈ پہ وہ جا رہی ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد کہاں ہوگی انرجی کو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب انرجی تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اب راستے میں ایک سو بیس کی سپیڈ پہ جاتے جاتے ٹرین کا آدھسہ ہو جائے تو ہم اس کی کیلکلیشن کیا کریں گے اس کی کیلکلیشن کیا ہو سکتا ہے سیر پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی سپورٹ بھی آجائے انرجی تو یہ ہی بتا رہی ہے کہ سپورٹ آ رہی ہے دیکھتے ہیں اچھا سب کیا نام ہے چودری نصار صاحب جونسہ ہے الیکشن میں حصہ لیں گے کیا آپ کسی پارٹی کے ساتھ ملیں گے یا آزاد لڑیں گے اور ان کا کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں چودری نصار صاحب کا ذائچہ میں نے کافی دیر پہلے دیکھا تھا لیکن چودری نصار صاحب کا ذائچہ بہت سٹراؤں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے پکی بات ہے وہ کسی بھی پارٹی سے کھڑے ہوں وہ جیت جائیں گے وہ آزاد کھڑے ہوں تب بھی جیت جائیں گے ان کے عداد بہت سٹراؤں گے دیکھا میں نے بہت دیر پہلے تھا لیکن مجھے ان کے ذائچے میں کسی بھی الیکشن میں ہار نظر نہیں آتی وہ خود نہ لڑیں وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ہارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اچھا صرف دانیال عزیز صاحب کو جو شوکاز ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملے گی یا کسی اور کے ساتھ جا ملیں گے دانیال عزیز صاحب کا میں نے ذائچہ نہیں دیکھا لیکن دانیال عزیز صاحب کی جو ان کے نام کے حوالے سے انرجی ہے وہ ائر کی انرجی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جو ہے نا چیزیں کسی دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن بظاہر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ فوری طور پر پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ جو میں سے بھی نے کہا کہ کنفرنٹریشن اور دھڑے تو ہو سکتا ہے وہ اندر ہی رہے کہ وہ اپنا دھڑے پر کام کریں یا کسی ایک دھڑے کا گروپ کو جوائن کر لیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی سے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سمود بیس پر کھیل بھی نہیں رہے یوت کا ذائچہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یوت تھا کہ کیا کردار ادا کرنے والی ہے پاکستان کے نام تین حصوں میں ذائچہ دیکھتا ہوں پاکستان ایز ای نیشن پاکستانی ایز ای جو ہے وہ قوم اور مطلب پاکستانی ایز ایڈنٹیٹی پاکستان ایز ایڈنٹیٹی اور پاکستان ایز ای موب تو پاکستان ایز ای نیشن یا ایز این کنٹری ایڈنٹیٹکل پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا نہ وہ ٹوٹ رہا ہے ہاں مشکلات ضرور ہیں لیکن باہر نکلے گا پاکستانی ایز ای نیشن اینا نے کاخنی جے کرنا کوئی انقلاب نہیں جے آرہا کاخنی جے نکلونا پاکی گل جے ہاں پاکستانی ایز ای موب چھوٹے چھوٹے گرو جیسے میں نے آپ کو کچھ مہینے پہلے آپ کی ویڈیو میں آپ سے میرے بات کرتے ہوئے کہا تھا اللہ ہے جو بھی کرتا گروپس کو آپ نے کے پی کے میں ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ جو گروپس ہیں وہ جو موپس ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اپنا آمنوا رہے ہیں ٹھیک ہے پوری نیشن پوری قوم ایک طرف نہیں چل رہی لیکن گروپس چل رہے ہیں تو یہ گروپس جو ہیں یہ بڑھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے رولاتے ہیں گا ایڈی چھتی ساری چیزیں سدھیاں تھے نہیں ہو رہی ہیں سر لاسٹ کسٹن خان صاحب کو کوئی ایک ڈیٹ کوئی ایک مہینہ کوئی ایک ہفتہ کوئی ایک چیز کے کب تک خان صاحب کے لیے باہر آنے کے چانسز ہیں سر یہ میں بتائیں نہیں سکتا کیونکہ انرجی بہت انپرڈکٹیبلی بھیو کر یہ میں ڈیلی ذائچہ دیکھتا ہوں ڈیلی چیزیں بدلی ہوتی ہیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کوئی ڈیٹ وغیرہ میں پہلے بھی ارز کرتا رہوں میں ہی تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ کچھ ہفتوں کی بات ہے لیکن انرجی نے ویسا بہیو نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ایک چیز پکی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آئیکے جو ہیں وہ بہت لمبے عرصے کو چھے مہینے آٹھ مہینے سال یا عمر کہا دیا وہ کوئی اندر نہیں رہتے بے فکر ہیں سب کچھ کھلے گا سارے دروازے کھلیں گے اور وہاں سے دروازے کھلیں گے جہاں دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے ہو جائے گا کام انشاءاللہ مجھے بڑا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ کرتا کیسے ہے وہ انسان کی سوچ سے بہت ماورہ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ ہو جائیں گے بہت شکریہ صاحب حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی ایسی طاقت ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے جو خان صاحب نے باہر آنا ہی آنا ہے مگر بہت لمبا عرصہ نہیں ہے کچھ چھوٹا ہی عرصہ ہے اور نون لیگ کی ملاقاتیں وہ ایسے چلتی رہیں گی میاں صاحب کے صحت کے مسئلے ہیں بلاول کا ذائچہ بہت اچھا ہے چودری نصار صاحب کا بھی ذائچہ بہت اچھا ہے دیکھتے ہیں جی ملکی سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے بہت شکریہ سلام پاکستان